ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست دیسی بوئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی بوئیس فارم جیسا کہ آپ نے تھم میل میں پڑھا ہے کہ بھائی ایسی کون سی گائے ہیں جو کی دیری کے لیے بیسٹ ہے تو بھائیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایچھ ایف ہو یا جڑسی ہو یا دیسی ہو کوئی بھی بریڈ ہو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دیری کے اوپر یا آپ کے ریٹ کے اوپر کس ریٹ پاپ کا دوست جا رہا ہے یا آپ کس طرح کی فارمین کر رہے ہیں بھائیہ اگر آپ دیکھو بھائیسوں کے ساتھ بفلوس کے ساتھ اگر ملک دینا چاہتے ہو اور اسی ریٹ پہ دینا چاہتے ہو دیکھو ہوتا کیا ہے کچھ ڈیریوں میں جو ریٹ چاہتا ہے وہ جاتا ہے بفلوس کے ریٹ کے بارے اس میں ہی جو ریٹ بھائیس کا دوست جا رہا ہے وہ ہی گائے کا دوست جاتا ہے اور کچھ میں جاتا ہے فیٹ کے حساب سے کہ بھائی جتنا فیٹ ہوگا کتنا ریٹ ملے گا ٹھیک ہے تو ایچ ایف ہو یا جڑسی ہو یا دیسی ہو اپنی اپنی جگہ سب گائے ٹھیک ہیں لیکن جو ہماری ٹیری ہے ہم جو گائے رکھتے ہیں بھائی وہ دیسی ہی رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ ہم سے کہا بھی کہ بھائی آپ جرسی لے ہو جرسی لو جرسی لو یا ایچ ایف لو کمنٹس کر کے کہا ہمارے پاس کہ بھائی آپ کے پاس جو گائے ہیں وہ اتنی اچھی بریٹ کی نہیں ہے آپ جو ہے نا بھائی جرسی لو یا ایچ ایف لو تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جرسی یا ایچ ایف کیوں نہیں لیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں ایچ ایف زیادہ دیتی ہے جرسی بھی صحیح دیتی ہے لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے میرے بھائی جو دیسی ہوتی ہے نا اس کا جو فیٹ ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے اس کا دودھ ایچ ایف سے اور جرسی سے بہتر ہے بات یہ ہے کہ ہمارا جو دودھ لیتے ہیں وہ دودھ یہ لیتے ہیں ہلوائی جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں ہمارے دودھ تو جیسا کہ ہمارا دودھ جا رہا ہے بفلوز کا دودھ دیں گے ہم کھالی اس کا دودھ دیں گے تو بھی وہ پچپن روپے لیٹر ہی لے رہا ہے اور اگر ہمارا جو گائے کا دودھ جا رہا ہے وہ بھی پچپن روپے لیٹر ہی جا رہا ہے تو ہمارا جو دودھ جاتا ہے گائے کا وہ بھینس کے ریٹ ہی جاتا ہے جو ریٹ بھینس کا دودھ جائے گا وہی ریٹ گائے کا دودھ جائے گا اب آپ کہو گے تو بھائیہ ایچ ایپ لے لو زیادہ دودھ دے گی تو بھائیہ بات یہ ہے کہ ایچ ایپ ہو یا جرسی ہو ان کا دودھ ہلوائی نہیں لے گا ہمارے ہلوائی ان کا دودھ نہیں لے گا پس کیوں کیوں کی بھائی وہ اس کو بھی دیسی ہی گائے کا دودھ چاہیے کیوں چاہیے بھائی دیسی گائے کا دودھ بہتر ہوتا یا آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے ایچ ایپ ہو یا جرسی ہو یا دیسی ہو یا آپ کو بھی پتا ہے کون سے گائے کا دودھ کیسا ہوتا ہے بھائی جرسی ہو یا ایچ ایپ ہو بھائی ان کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے اور دیسی اور ایچ ایپ میں جمین آسمان کا فرق ہے دودھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بھی لے آئیں گے اور اور بھی لے آئیں گے مگر فائدہ کیا ہے اس کا دودھ وہ ہی جائے گا 38 روپے لیٹر تو کیا فائدہ بھائی پہلے سے یہ 12 لیٹر دودھ دے رہی ہے گائے دیسی لیکن اس کا جو ریٹ ہے وہ دودھ کا ریٹ تو ہمیں 55 روپے مل رہا ہے میرے بھائی ہماری 6 گائے 60 لیٹر دودھ نکال رہی ہیں تو 55 روپے لیٹر سے لگا نا بھائی کتنا فرق پڑھلا اور کہاں جائے گا 30 روپے لیٹر دودھ اور پھر اس کا منیجمنٹ بھی اچھا رہتا ہے اس کے مقابلے دیسی گائے میں تو کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں ہے کیسے بھی کھلا دو کیسے بھی چھوڑ دو یہ دودھ دیتی رہتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ سستیو کی سستی ملتی ہیں یہ کہاں 15000 روپے کی ہے ایک گائے 9000 روپے میں ہیں ایک گائے 25000 روپے میں ہیں ایک گائے 24000 روپے میں ہیں ایک گائے 35000 روپے میں ہیں بھائی جتنے کی حسابیں اتنے کی تو یہ کیچے ملے گی صحیح اچھ اپ کا ریٹ آج کی ڈیڑھ میں 80000 سے لے کے ایک لاکھ بیس ہزار تک ہے خود ہی سوچ لو بھائی جب اتنی مہنگی گائے لائیں گے تو پھر اس کا منیجمنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے جہاں پر یہ گائے کھاتی ہے only 100 روپے کماتر خرچہ آتا ہے اس گائے کا اس گائے کا خرچہ آئے گا پھر 300 روپے کا کم سے کم اس کو تو دانا بھی چاہیے سب کچھ چاہیے اور دوسری بات سب سے منچ چیز تو یہی ہے بھائی پھر حلوائی جو ہوگا وہ دودھ ہی نہیں لے گا اس کا دودھ نہیں لیتا بھائی اس کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے اور اس کے دودھ میں اور اس کے دودھ میں جمین آسمان کا فرق ہے اب یہی بات ہے بھائی ہمارے حساب سے تو دیسی ہی گائے اچھی ہے ہماری دیری کے حساب سے تو باقی سب کا اپنا اپنا حساب ہے بھائی گائے ہم یہ نہیں کہا رہے کہ اچھے بری ہوتی ہے جرسی بری ہوتی نہیں بھائی اچھی ہے بھائی وہ تو بیسٹ ویڈیڈ ہے زیادہ دودھ دیتی ہے لیکن جب دودھ بکے گئی نہیں ہمارا تو ہمارے کس کام کی بھائی ہمارا دودھ پچھ پن روپے بگ رہا ہے اس سے اچھی کیا بات ہے بھائی گائے کا دودھ پچھ پن روپے بگ رہا ہے سچی کیا بات ہے اور بھائی اس کا دودھ بگ رہا تیس پتیس روپے بس یہی کہنا تھا باقی آپ کے اپنی مرضی بھائی جس کو جیسے جو اچھی لگے وہ پالو ہمارے سب سے تو ہمارے لئے دیسی پڑی آئے سبسکرائب کیجئے